اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار ایک مشورہ تو دو کنسٹرکشن کے لیے سریعہ کونسا خریدوں موڈرل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات ہے موڈرل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قولٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پڑھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قولٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرہ یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے موڈرل سٹیل موڈر آف سٹرنگذ موڈرل سٹیل موڈر آف سٹرنگذ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میاں پروگرام خوابوں سے تبیر تک کے سفر میں بلیوین پاکستان اینڈ میڈن پاکستان کے کونسپ کے ساتھ پاورڈ بائی موڈر سٹیل گروپ آف کمپنیز بہترین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ہر پروگرام ہی بہت زیادہ امپورٹٹ ہو جاتا ہے اور اہمیت کا خامل ہوتا ہے کیونکہ ہم ایسے ایسے سٹارز کی ملاقات آپ سے کراتے ہیں جنہوں نے نہ صرف ملکہ پاکستان کے لیے بلکہ اپنی انڈسٹری کے لیے بہت کچھ بہت ساری خدمات سارا انجام دی ہوتی ہے اور آج کا ہمیشہ کی طرح آج کا جو انٹرویو ہونے جا رہا ہے میں کوشش کروں گا اس شخصیت کا تعرف کرانے کی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کو ملنا جن سے بات کرنا جن سے انسپریشن لینا اور جن سے بات کر کے کچھ سیکھنا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور اگر ان لوگوں کا آپ کی زندگی میں کوئی عمل داخل ہو جائے تو اس پر اور اچھا بات کیا ہو سکتی ہے ان میں سے ایک شخصیت آج میرے ساتھ ہے اور میں اپنی باتوں کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے خوابوں سے فرمیں میں ایک چیز کا اور آن ریکرڈ آپ کو بتانا چاہو گا کہ الحمدللہ آج سے ساڑھے تین سال پہلے جب ہم نے خوابوں سے تبیر تک یہ سلسلہ سٹارٹ کیا تھا شروع کیا تھا ایک کونسپٹ کے ساتھ اور ایک نکتہ نظر کے اوپر آج اس سفر کے 92 اپیسوڈ آج آپ دیکھ رہے ہیں اور اس سفر میں اگر کوئی ہم سفر ہمارے ساتھ رہا ہے اور شریک کے سفر رہا ہے پہلے دن سے لے کر آج تک وہ ایک شخصیت نہیں تھی ایک ادارہ تھا ایک سوچ تھی جس کا ایک ویزن تھا کہ نئے لوگوں کو پرموٹ کیا جائے نئے سٹارٹ اپس کو پرموٹ کیا جائے اور اسی ضرورت کے اوپر اور اسی سوچ کے اوپر آج الحمدللہ ایشین ٹریڈ ٹی وی کا یہ پہچان نہ سے ملک پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بہت سارے لوگ اس ٹرینڈ کو کاپی بھی کر رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت خوشی کی اور نصرد کی بات ہے کیونکہ ہم ٹرینڈ سیٹر ہیں خواب سے تبیر تک کہ اس سفر میں دن اور رات ہم نے بہت کوشش کی بہت بہت جگہوں پر بھی گئی ہم نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں بختلف چائمبرز کا دورہ بھی کیا اور تمام پرسنیلٹیز کو کور کیا اور ہر جگہ ہم نے اپنے طرف سے ایک اچھا پیغام پاکستان کا سافٹ ایمیج منچایا ان دی بیہاف آف مای سپانسر مجھے یہ برملہ کہنے میں کوئی شرم اور کوئی ہجاہت محسوس نہیں ہوگی کہ اس سفر میں اگر ایک شخصیت ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو شاید یہ سفر آج جاری نہ ہوتا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ سفر انشاءاللہ جاری بھی رہے گا کیونکہ اور وہ شخصیت کون ہے جی ہاں وہ شخصیت ہے مارڈر سٹیل گروپ آف کمپنیز کے سی ایو مہر کاشف یونس صاحب جو آج خوابو سے تبیرتہ کے اس سفر میں میرے ساتھ ہیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان کی کہانی تو ملتے ہیں ہم خوابو سے تبیرتہ کے سفر میں جی اسلام علیکم مہر صاحب سر میرے لیے آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ جیسا کہ میں نے انٹروڈیکشن بھی بھی کہا خوابو سے تبیر تک اس سفر میں جب ہم نے یہ سفر آغاز کیا تھا تو ایک آئیڈیا تھی ایک سوچ تھی اور آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں ملتے گئے اور آج یہ کاروہ بن گیا ہے اور الحمدللہ آج یہ 92 اپیسوڈ ہو رہی ہے اور بہت جلد ہم سینچوری کی طرف جا رہے ہیں تو میں سب سے پہلی بات اسی سے سٹارٹ کریں گے مہر کاشف صاحب کہ آپ کو کیسا لگ رہے ہیں یہ وہ 92 اپیسوڈ تک پہنچ گیا ہے تو ہار ڈو جو فیل سر پلیس لوگوں کی لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہمیں بہت سے ہمارے خاندان نے ہمارے گروپ نے میرے والے صاحب نے میں نے بہت سے ایک دامت اٹھائی یہ ان میں سے ایک تھا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا ریل ایمیج اور پاکستان کے نیو سٹارٹ اپ تک پاکستان کی وومن انٹرپرنیورز تک پاکستان کے سینئر سی اوز تک پاکستان کے پرائیورٹ سیکٹر تک اپنا اچھے والا ایکسپیئنس بیزنس پرموٹ کرنے کا اور پاکستان کے لیے محبت پیدا کرنے کا آئیڈیا فلوڈ کرنا مقصد اس کا آئیڈیا کو پرموٹ کرنا مقصد اس کا عوام کے اندر انٹرپرنیورشپ جو ہے اس کا بیج بونا تھا تو مجھے اتنی خوشی ہے کہ اللہ کے فضل اللہ کی کرم سے تسلسل رہا ہوں اور الحمدللہ الحمدللہ یہ نائنٹی ٹو بانوی اپیسوڈ ہے تو خوشی اس بات کی کہ اللہ نے اس کو پرسند کر لیا ہماری اس کاوش کو اور بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا پاکستان سے باہر دنیا کا پر چلے گئے پاکستان کے اندر کتنا پوٹنشل اس میں بھی کوئی شک کے گجائش نہیں ہے کہ اس میں بہت سارے ادوار آئے کووڈ جیسا بھی ایک ٹائم تھا لیکن وہی آوری بات تو سلسل مسلسل چلتے رہنا اور اس میں اب جو ہماری پروگرام خوابوں سے تبیر تک کا کونسپٹ ہے ماشاءاللہ وہ اتنا فیمس ہو چکا ہے کہ بہت سارے لوگ جیسا میں نے کہا ہے اسی کرتے ہوئے اپنے پروگرام لے کے آرے ہیں ہمیں خوشی ہوتی دیکھتے ہیں اچھا کاشی صاحب اب میں آتا ہوں تھوڑا صاحب دوسری طرف روایتی جو میرا انٹرویو کیونکہ آج اب میرے گیسٹ بھی ہے خوابوں سے تبیر تک تو آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ خواب کیا یقین ہے آپ کا خوابوں پر اور وہ خواب جو دیکھتے تھے اب وہ ان کی تبیر مل چکی ہے کی نہیں کہ ابھی بھی سفر جاری ہے اس سفر تو جاری ہے اور خواب کو ہم پرپرز اپلائی بھی کہہ سکتے ہیں زندگی کا مقصد بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر زندگی کا مقصد خاندان کا مقصد بن جائے پوری بزنس گروپ کا مقصد بن جائے مقصد بن جائے تو کیا ہی بات ہے اور مقصد وہ ہو جس میں اللہ راضی ہو جائے واللہ کی جو بندیں ہیں وہ راضی ہو جائیں ان کے لیے آسانیہ پیدا ہو جائیں کس نے کسی طریقے سے لوگوں کے چیروں میں مسکراہت آجائے تو اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے کہ پہلے پرپرز اپلائیف ملا اور اب پرپرز اپلائیف کی اوپر جو سفر ہے وہ روان دعائیں اور اللہ اس میں بہت سی آسانیہ پیدا کر دیتا ہے مقصد صرف ریزلینس صبر تحمل مزاجی ایفرٹس وہ کرنا ہمارا کام ہے امید اور خوف کے دمیان زندگی گزرتی وہ اپنا فضل کرتا ہے اور ہم مائل سٹونز انشاءاللہ چیف کرتے جائے اچھا کاشیف صاحب اگر ہم مارس ٹیل کی بات کریں مارس ٹیل گروپ اور کمپنی کی اور یہ ماشاءاللہ پاکستان کا لاجس گروپ ہے ٹھیک ہے تو اگر مارس ٹیل فیفٹی ٹری ایئرز ماشاءاللہ ہو چکے فیفٹی فور کی طرف ہم جا رہے ہیں پاکستان کے جیسے جیسے پاکستان بڑھتا جا رہا ہے اسی طرح ہم سی تو تھوڑا سا بتائیے گا یہ مارس ٹیل کا بنیاد کیسی رکھی گئی کیونکہ میرے جو نئے ویورز ہیں انٹرناشنلی ان کو نہیں پتا کہ اس سوچ کے پیچھے کیا سوچ تھی ٹھیک ہے تو تھوڑا سا بتائیے گا مارس ٹیل کا بیک گراؤن ویسے تو ہماری جو خاندان کی چھے سو سا پہلے ہمارے اب آجہ سندھ میں تھے آریانز مہر کے نام سے پھر وہ ملتان میں آئے ملتان سے پھر وہ بٹالہ میں گئے اور بٹالہ سے پھر وہ نائنٹین فورٹی سیون تقریباً اکٹوبر میں جب یہ پاس چل گیا کہ بٹالہ جو پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو پھر وہ پاکستان میں مائگریٹ ہوئے یہاں سے پھر وہ بٹالہ گجہ والا گجہ والا مرادی والا گاؤں ہیں وہاں پھر شفٹ ہوئے تو یہ سارے چھے سو سال کی جو ہسٹری اس کے اندر ہم میں سے کوئی بھی کاروبار یا انڈرسٹلس نہیں تھا سارے اگری کلچرس تھے مانے پر اگری کلچرس تھے تو نائنٹین سکسی نائن میں الحمدللہ رب العالمین اللہ نے تفیق دی میرے والی صاحب کو اور وہ سولان سال کی عمر میں والی صاحب سے کچھ پیسے لے کر تکرپن سولانک ہزار اوپے تو وہ لاہور میں تشریف لائے اور یہاں سے پھر اندر نے سٹیل کی ٹریڈنگ سے کام شروع کیا اور پھر اس کے بعد مختلف نشیب و فرا سے گزرتے 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 اللہ نے ہمیں یہ حمد تفیق دی کہ ہم آج ٹوپ جو فائف سٹیل کے گروپس ہیں ان میں ہم شامل ہوتے ہیں باعزت کوالٹی کے ساتھ پڑکٹیوٹی کے ساتھ لوگوں کی محبت کے ساتھ اور کسٹمر ہم سے پیار کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات یہ سب سے بڑی بات ہے اور اس کے اندر میں نشیب و فراز آئے بہل لیکن پھر بھی ایمان تقویہ یقین مسلسل محنت اور جو ایک ہم جو والے ساتھ نے کیا وہ اپنے ساتھ ایک ایسا پارٹنر شامل کیا جو کہ پوری کائنات کام مالک ہے اور جب وہ پارٹنر شامل ساتھ ہو گیا تو پھر اس پارٹنر نے ایسا ساتھ دیا کہ آج ہم آپ کے سامنے تمام تکالیف تمام مشکل مرحائل سے گزرتے ہوئے ایک بہترین انسان کی اللہ کے فضل سے اور اتمنان ہے ہمیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کوشش کی اللہ کے بندوں کے لیے مرد کرنے کوشش کی اور اپنے خاندان کو بڑھانے کی کوشش کی اور جو تھا ہمارے پاس وہ لوگوں میں باڑھنے کی کوشش کی تو آپ نے کیا اپنے والد صاحب کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہی ہیں لیگیسی تو شاید والد صاحب بھی کسی کی لے کے چل رہتے ہیں شاید اپنے کسی پردادہ کی یا ہمارے کسی فور فادرز میں تو یہ کس نے کسی وقت میں کسی کے دعا ہوتی ہے جو کہ کسی خاندان صحتیت کو لگ جاتی اور وہ پھر تمام طرح زندگی اپنی بامقصد گزارتا ہے ان کو کسی اور سے ملی ہوگی میں ان کی لے کے چل رہا ہوں انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہمارے جو تھرڈ جنیریشن ہے وہ اسی لیگیسی کو جو انٹسٹری کی لیگیسی ہے جو ٹریڈ کی لیگیسی ہے جو ٹرینڈ سیٹنگ کی لیگیسی ہے جو انویشن کی لیگیسی ہے اور جو ویلفیر کی لیگیسی ہے انشاءاللہ ہمارے تھرڈ جنیریشن بھی اللہ کی طفیق سے اس کو ساتھ لے کے چلے ساتھ لے کے تو سر یہ فیفٹی تھری ایئرز کا جو سفر تھا یہ نوٹ ایزی جوب یہ کوئی آسان ہی تھا پاکستان جیسی انوائرمنٹ میں تو کیا آپ کے اگر ترکیتے ہیں تو آپ کو یہ سب کچھ کیسے لگتا ہے کہ بھی یہ بس ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ ہو گیا یہ نہیں ہونے میں جو کرنے میں فرق ہے لیکن میں آپ کو صرف صرف پیچھے تین سال کی جو دیویلمنٹ وہ بتا دیتا ہوں کہ ہم اپنے جو ویل فیر کا ہاؤسپیٹل ہے اس کی رینومیشن شروع کر چکے ہوئے تھے جب کوویڈ آنے سے پہلے ہم اپنے بزنس کروک کے اندر ٹوٹل کوالٹی جو چینج تھی جو کوالٹی چینج تھی انویشن تھی وہ شروع کر چکے ہوئے تھے ہم اس کے علاوہ اپنے جو ایک ہماری علم فاطمہ جامعہ موسک ہے وہ ہم اس کی سنگے بنیاد ابھی رکھ کے اسے ختم کر کے ابھی یہ کام شروع ہی کیا تھے کوویڈ آ گیا تو یہ ہمارے لیے بڑا نازک مور ہوتا کہ کیا ہمیں ڈویلمنٹ جائے رکھنی ہے کیا ہم نے یہ جو انویشن کا کام ہے کیا یہ جو ہمارے بہتری کا کام ہے کیا جو ہمارے گروپ کی جو مضبوطی ہے ٹیکنالوجی کی پروڈکٹیویٹی وہ جو ویلفیر کا کام ہے کیا ہمیں اسے جائے رکھنا ہے تو فیسٹ لوگ جائے رکھیں گے اور اللہ مدد کریں گے انشاءاللہ اور اس کرونا کے دوران جو حالات گزرے دن حالاتوں سے بہت سے دوست شاہر شیطر اللہ کو پیارے ہو گئے بہت سی جگہوں پہ فنینچل کرنچ آیا بہت سی جگہوں پہ جو جو ٹیکنالوجی شفٹ کرنے کے وہ آئیں لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ ہم کمپلیٹ اپنا بزنس گروپ ایک جدید بنانے میں کامیاب ہوگے اور جو ہمارے ویلفیر کا آسپیٹل تھا اسے کمپلیٹ کرنے میں ماشاءاللہ کی فضل کرم سے کامیاب ہوگے لیکن جو ان تین سالوں میں جو تجربہ تھا اٹھنے کا گھرنے کا چلنے کا بھاگنے کا اس کے بعد پھر جو لوگوں کی دعائیں تھی اور جو لوگوں کی محبتیں تھی اور جو ہمارے کسٹمرز کا جو ہمارے جو ہماری سپورٹ تھی جو کسٹمر نے سپورٹ کیا سیلز کے اندر ریکووری کے اندر وہ ناقابل بیان تو یہ سارا علاقہ ہم ایک اس ایشیا کے اندر ہمارے پاس ایک ایسی ٹکنولوجی آگئی جو کہ ان ہاؤس ہم نے خود بنائی جو کہ ہم عمومی طور پر جو باقی سٹینڈ کے گروپ سے وہ اس کو جرمنی سے اس کو اٹلی سے امپورٹ کر کے لائے کہ ہم سنگل لائن پروڈکشن کے اوپر اس وقت صرف ایک گھنٹے کی آہ ڈاؤن ٹائم کے ساتھ تمام پروڈکس لگا سکتے ہیں ماشاءاللہ کے ہر پروڈکشن لائن لگانی پڑتی ہے ماشاءاللہ وہ ہماری کوالٹی یورپین سٹینڈ کے مطابق ہے اور ہماری پروڈکٹیوٹی آہ ہنڈرڈ ٹائمز زیادہ ہے باقی پلانٹس کے ہماری فائی پرسنٹ سے زیرو پائنڈ نائن پرسنٹ آل اور جو ہماری انرجی کنزمشن ہے وہ اس کے اندر بے شمار ہمیں فائدہ ہوا کہ ہم نے انرجی سیونگ کرنا شروع کر دی انرجی ایفیشنٹ ہمارا پلانٹ ہو گیا تو یہ سارا لگا فضل ہو کہتے تھے کام بھی ہم نہیں ہو سکیں گے کیونکہ یہ ٹیکنولوجی یورپین ہے آپ کے صحیح اس کو انویٹ کر کے پاکستان میں خود اپنے ورکشاپ سے اپنے انجینئنگ کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہماری مرض کرے گا اور کوشش کریں گے اب پاکستان میں ایسی تیس سٹیل پلانٹس لگ رہے ہیں وہ جو نولیج ہم نے گین کیا اوپور پاکستان نے پھیل گیا اب آپ اندازہ لگائیں کتنے ملین آف ڈالرز جو ٹیکنولوجی ہم نے یورپ سے شفٹ کرنی تھی سٹیل انڈسٹری میں وہ سیف ہو گئے اور یہاں لوگ یہاں ایکسپرٹس یہاں انجینئرز یہاں ورکشاپ تیار ہوگی جو کہ اب وہ پلانٹ پاکستان میں لگا رہی ہیں کتنے ملین آف ڈالرز کی جو تھی وہ جو خرچہ ہونا تھا پاکستان سٹیل انڈسٹری کو جدید کرنے کا وہ الحمدللہ ہمارے وہی بات ہے کہ ٹرینڈ سٹر ہوگے نا ہمیشہ رہے ہیں پھر ہم نے ٹرینڈ سٹ کرنے کے بعد اس علم کے پر حاوی نہیں ہوئے اسے چھپایا نہیں ہم نے کوشش کی کہ کوئی بھی اس کو اس لیے اپنے فیضیاب بہنچ جاتا ہے تو وہ ہو تو اس لیے اب میں نے بتایا نا آپ کو پچیس تیس پلانٹ ایسے لگ رہے ہیں تو ایس ایمی سیکٹر بچا لیا ہم نے اور لارس کے سیکٹر نے بھی ہمیں فولو کیا الحمدللہ اور یہ اللہ کا کرام ہے کہ اللہ نے ہمیں تری پن سال ہمیشہ ٹرینڈ سٹ رکھا انہویٹی لگا جی ناظرین آپ دیکھنے بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو بلکہ آج کا انٹرویو نہیں اس کوئی پروگرام کہیں گے ہمیں تھوڑا سا طویل بھی ہونے والا ہے آج میرے ساتھ مجود ہے سی ایو مارسٹی گروپ آف کمپنیز اور ابھی ہم ایک سمارٹ سا بریک لیتے ہیں ملتے ہیں آفٹر دی شورٹ بریک میں دادا کو مسجد مساجد بنانے کا بڑا شوق وہ چھوٹے چھوٹی زمینوں پہ اپنی مساجد بناتے تھے اوپن یہ تو والد صاحب کی وہ ذہن میں تھا تو پھر اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم نے اللہ کا گھر بنایا جی ویلکم بیک ناظرین خوابوں سے تبیر تک پاورڈ بائی مارسٹیل گروپ آف کمپنیز اور آج میرے ساتھ مارسٹیل کے روئے سی او مہر کاشیف یونس صاحب موجود ہے جو کہ بہت خوشی ہی میرے لیے میرے ادارے کے لیے بات ہے جی کاشیف صاحب آہ اب میں تھوڑا سا آتا ہوں آپ کے دوسرے پروجیکٹس جی جی ماشاءاللہ نو ڈاؤٹ کے سی ایس آر کے حوالے سے ہمیشہ ہی ہم نے بہت بڑچر کے کام کی ہے جی ایم ایم وائی جو ہمارا پروجیکٹ ہے جس کے بہت سارے دوسرے پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں اس کو پر روز ڈیٹیل سے بتائیے گا کہ ایم ایم وائی مہر محمد یونس مہر محمد یونس فانڈیشن ٹھیک ہے اس کے امریلہ انڈر مریلہ ہم کیا کیا کہہ رہے ہیں پلیز آہ یہ بڑا کرم وہ اللہ کا اور یہ اس کی توفیق سے سارے ممکن ممکن ہوا جی آہ وانا تو یہ کام تب ہی شروع کر دیا تھا جب ہم انٹرسٹلسٹ نہیں تھے ہم ٹریڈرز تھے ٹھیک ہے تو ایٹی ون میں الحمدللہ ہوسپیٹل کی بنیاد رکھی رابعہ بیل فیر ہوسپیٹل کے نام سے اس کے بعد دو ہزار بارہ میں جامعہ علف فاطمہ موسک یہ میں دادا اور دادی کی نام پر میں دادا کو مساجد بنانے کا بڑا شروع اپنی مساجد بناتے تھے اوپنئر تو والد صاحب کی وہ ذہن میں تھا تو پھر اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم نے اللہ کا گھر بنائے تو وہ علم فاطمہ جامل فاطمہ موسک ماشاءاللہ وہ آہ پانچ ہزار لوگ وہاں ماشاءاللہ وہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں ایک ہی وقت میں نماز کے لیے اس کے بعد پھر ہمارے پاس رابعہ ووکیشنل سکول آہ وہ آہ ہم نے کوبیٹ سے پہلے بند کیا اب انشاءاللہ اس کو ہم آہ بختاور سکول آہ فائن آرس کے نام سے دبانا شروع ہم پچیس ہزار آہ لڑکیوں کو پروفیشنل آہ فیشن ڈیزائنی کی تعلیم دے چکے ہیں یہ بنا تھا ترکیبن دو ہزار آہ چار کے اندر اوکی اور آہ جو ہسپیٹل ہو اس میں ماشاءاللہ ابھی تک آہ تیس لاکھ پیشنٹس اللہ کے فضل و کرم سے شفاعیاب ہو چکے اور اس کے علاوہ پھر ہمارے پر ایک سپورٹس اکیڈمی ہے جس کے اندر ہم ریسلن آہ کرکٹ اور پولو اور یہ گولف یہ چار ہم نے سپورٹس جنی ہوئی اس میں ہم سپونسرشپ کرتے رہتے ہیں اور ایک چھوٹا سا کرکٹس ریڈیم بنایا ہے وہاں آہ گنٹر سیزن ہمارا چلتا ہے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو نوجوان لوگ ہیں ان کے اندر جو ہیلتھی ایکٹیوٹی اس کو پرموٹ کیا جائے تھی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایمکیوائی انسٹیٹیوٹ آف ایکسیلنس اور ایمکیوائی منٹورشی پروگرم یہ ہم نے ابھی سوشل میڈیا پر شروع کیا ہے یہ بڑے ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ تھوڑا سا کلیر کی جگہ ہے یہ دونوں پروجیکٹس اس کا تعلق ہاری ایڈوکیشن کے ساتھ ہوگا پروفیشنل ایڈوکیشن کے ساتھ ہوگا اور جو ایمکیوائی آہ منٹورشی پروگرم ہے اس کا تعلق نیو سٹارٹ اپس کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو سٹوڈنس آہ جو ابھی اپنی ایڈوکیشن فارغ کر کے ان کو ایک دم جب چھٹکا لگتا ہے سمانے گا اور دنیا داری گا تو اس کے اندر ہمیشہ انشاءاللہ ایک ایسا پروگرم ترتیب دیرین جس میں ان کی انٹرنشپ بھی ان کی کروائی جائے گی پروفیشنلی آہ ہمبل طریقے سے اور ان تک وہ جو کاروبار کا علم ہے وہ جو انٹرپنیوشپ اور وہ جو ریزیلینس اور قوت مدافعت منٹل اپروچ منٹل سٹرنٹھ وہ ان کو بتائی جائے گی کس طریقے سے جو گروپس ہیں تھرڈ جنیشن سیکنڈ جنیشن وہ جو لوگوں نے اپنے پوری زندگی اس شعبے میں گزارتی وہ اپنے تجربات ان کو ون ٹو ون یہاں گروپس کی صورت میں انشاءاللہ ان کو بتائیں گے تو یہ ہمیں ابھی سوشل میڈیا پر شروع کیے اس پر ہم آؤٹریش پروگرمز بھی کرتے ہیں وہ اللہ کا فضل اور کرم سے انشاءاللہ اور آپ کی دعاوں سے اور جو ویورز ہیں میں ان سے بھی کہوں گے کہ ہمارے لئے دعا کیجئے انشاءاللہ اس کا پھر ایک یونیورسٹی کی بنیاد بھی ہم رکھیں گے اور جہاں یہاں تک پہنچ رہے انشاءاللہ جو آج شروع کیا وہاں تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو اس کے علاوہ یہ میں نے آپ کو بتا دی کیونکہ ہمارا جو ایم ایم بائی پانڈیشن ہے یہ ہیلتھ اور انوارمنٹ اور اس کے علاوہ سپورٹس اور اس کے علاوہ ہائر ایڈیوکیشن یہ پانچ ہم نے اپنے کور کرنے اور یہ میں نے اس لیے کے ساتھ کو بتایا کہ یہ ہمارے پانچ جو چھ سات اداریں یہ اس ویل فیر کے کام کے اندر جو ہے وہ منسلے کے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک عجیب کرم اللہ کا کہ ہم نے اپنے ویل فیر اداروں کے لیے فیملی سے بھی اور نیشنل انٹرنیشنل ڈینیشنل لینے کے ہمیں اجازت نہیں ہے تو یہ بڑا کرم اللہ کا کہ ہمارا گروپ جو ان کرتا ہے اللہ اس میں سے ہمیں برکت ڈال دیتا ہے وہ حیمت دیتا ہے کہ ہم اسی میں سے وہ پھر یہاں خرش کرتے تو ہمیں اجازت نہیں ہے کہ کسی سے لیا جائے ڈینیشنل لے کے تو اس کو چلائیں تو یہ بھی بڑا ایک عجوبہ ہے ایک اللہ کی ہماری لیے کرامت ہے کہ اتنے شیب و فراز آئے لیکن یہ چلتا ہے ایسا ہے سارے کام چل رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اس میں ایک چیز میں اور بڑی امپورٹن بتاؤں مہر صاحب کی خوبی بتاؤں یا پھر حسن اخلاق تو ہے ہی ہے میں ان دنوں کی بات بتا رہتا ہوں جب کوویٹ کا زمانہ تھا اور دنیا کی اگر پاکستان کے بات کرے تو تمام موسٹ انڈسٹری بند ہو رہی تھی لوگ اپنے فرکرز کو بھی یعنی کہ اس وقت بڑی عجیب سی پوزیشن تھی لوگ پریشان تھے لیکن میں کاشیل یونس صاحب اس ٹائم میں بھی ریسرچ اور ڈیویلمنٹ کے اوپر کام کر رہے تھے جو کہ کسی کو نہیں انداز دار تھا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں مجھے ان دنوں کی بات یاد ہے کہ میں کافی دفعہ ان سے میسیجنگ بھی ہوتی تھی تو انہوں نے مجھے بھی بہت دفعہ میں جب ان کو دیکھتا تھا تو ہم میں اور میرا دارہ بھی کافی خونسلے میں آ جاتا تھا نوڈوٹ ان کی سپرویجن تھی اور یہ ویجن تھا ان کا کہ ان کو آنے والا وقت کا پتہ تھا تو اس وقت کی یہ ٹیکنالوجی کے اوپر آج الحمدللہ ایم کے وائے ہو چاہے ایم ایم وائے ہو چاہے مارل سٹیل گروپ آف کمپنیز ہو ٹیکنالوجی کے حساب سے نہ ترونجہ سال کے اس پورے ٹینور کو کور کرتے ہوئے آج بھی لیڈنگ انڈسٹری ہے الحمدللہ ایسے یہ جی؟ یہ شکر تو اس کے ساتھ ہم سمارٹ سا بریک لیں گے ہم ملتے ہم آفٹر دس شارٹ جو میں ایف ٹی او کی ڈیفینیشن بناتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بزنس کمنٹی ہے جو گورنمنٹ ہے اور جو ایبی آر ہے اس کے درمیان میں بد گمانی کا جو انصر ہے وہ ختم کرنا ختم کرنا اور اس کے اندر پروڈکٹیف اور پروگریسیف پالیسی میکنگ کی طرف سٹیک ہولڈر سکر لے کرنا میں اس کی تعریف کرتا ہوں ویلکم بیک ناظرین خوابوں سے تبریر تک پاورڈ بائی مارڈس گروپ آف کمپنیز بڑے عزاز کی بات ہے مہر کاشیف یونس صاحب آج میرے ساتھ ہے ابھی ہم جانتے ہیں انہی کی کہانی انہی کی زبانی چلتے ہیں کاشیف صاحب اب میں بات کرتا ہوں حالی میں ماشاءاللہ آپ کو ایک ڈیزگینیشن ملا ہے ایف ٹی او کے حوالے سے جو کہ بزنس کوارڈینیٹر شاید مطلب کیا گیا یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے سپیشل بزنس کمیونٹی کے لیے تو تھوڑا سا عام الفاظ میں میرے بیوز کو بتائیے کیا ہے مجھے تو پتہ ہے کلیر ہوں ہے لیکن تھوڑا سا بتائیے کہ اس میں آپ یعنی کہ اصل میں جو بزنس کمیونٹی میں اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جو بریش کا کام کریں گے وہ آپ کریں گے جی جی تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل کے ساتھ بتائیے جو میں ایف ٹی او کی ڈیفینیشن بناتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے جو گورنمنٹ ہے اور جو ای بی آر ہے اس کے درمیان میں بدگمانی کا جو انصر ہے وہ ختم کریں ختم کریں اور اس کے اندر پروڈکٹی فور پروگریسیف آہ پولیسی میکنگ کی طرف آہ سٹیک ہولڈرز کو لے کر آہ نا میں اس کی تاریف کرتا ہوں ویسے آہ عمومی طور پہ جو واقعی مطلب سے بڑا ٹیکس ہے اس کا کام ہے کہ جو آہ جو آہ جو آہ گورنمنٹ ہے اور جو آہ اہ بی آر ہے اور جو ساریف ہے یعنی کہ جو ٹیکس گزار ہے اور اس کے علاوہ جو کنسلٹنٹ ہیں جو ٹیکس کے آہ حوالے سے ان چاروں سٹیک ہولڈرز کے مفادات کا خیال رکھنا اور انڈ ریزلڈ وہ یہ پاکستان کی ترقی پاکستان فرسٹ اور ٹیکس نیٹروک کو بڑھانا ٹیکس آہ جو آہ کے دوران جو کے مسئلے مسائل ہیں جو آہ جو ہم آہ جو بیزنس کمیٹی کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں وہ جو ایپی ایر کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں وہ بریج کرنا ان کے حل اس کی آر ان ڈی کر کے آہ بہم ان تک پہنچانا اور جو مسئلے مسائل ہیں کوئی کسی قسم کی حریسمنٹ ہے کسی قسم کی بلیک میلنگ ہے وہ خدا نہ خاصا تو وہ بھی اپنے انڈ پہ آہ اس کو آہ جو ہے وہ سالس کا کردار دار کرنا اور اس کے مسئلے مسائل کو حل کرنا مقصد بہرحال پھر بھی صرف ایک ہی ہے وہ ہے پاکستان کی ترقی ٹیکس کٹھا ہوگا ٹیکس نیٹ ورک بھڑے گا اور وہ پھر جب پاکستان پہ کھرچا جائے گا تو پاکستان پیسے بھی محضب معاشرے جو ہیں وہ آہ اپنے پاکستان کو ضائفتہ ہم نے پی بیک کری تو کرنا ہے نا تو محضب معاشرے اسی ٹھیک سے چلتے ہیں کہ ہم نے اپنی آہ ٹیکس ریشیو ٹو جی ٹی بی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ فیصد سے اوپر بیس فیصد تک لے کے جانے لیکن اس سارے پروسس کے دوران اچھا گمان پاکستان کی بہتری کو سامنے رکھنا ہے اور اقلاقیات کے ساتھ اور انویشن کے ساتھ اور ٹیکس ریفارمز کے ساتھ انشاءاللہ چلنا ہے جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا مقصد صرف ایک ہی وہ نیک نیتی کے ساتھ پاکستان کی ترقی لیکن کشن صاحب یہ تھوڑا سا یہ سارا سفر یہ جو آپ بتا رہے ہیں ایفٹیو کے حوالے سے یہ نوٹ ایزی جوب یعنی کہ اگر پاکستان اگر بزنس کمیونٹی کی بات کرے تو آپ کو لگتا ہے کہ بزنس کمیونٹی کو ٹیکس کے جو پرابلم سے آپ اس کو سالف کرا سکیں گے یہ ایسی یہ جیسے میں لیکن ساتھ سے پہلے میں آپ کو ایک باہ بتا دوں کہ جو اس سارا کامیابی کا جو سیرہ جاتا ہے ایفٹیو کا وہ ہے آہ ڈاکٹر آسف جانسا ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بھی بڑا خوشگوار اور بڑا نیک دل دیا اور یہ خدا ترس آدمی ہیں اور یہ پاکستان سے محبت کرنے والے تو انہوں نے مجھے بزنس کمیونٹی کی طرف سے انہوں نے ایڈوائزر بھی کہہ سکتے ہیں آپ سے کوڈینیٹر بزنس لائزن بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ انہوں نے مجھے منتخب کیا اور سب سے خوبصورت بات ہے کہ ان کے اندر بھی ایک تڑپ ہے کہ کچھ اچھا ہو پاکستان کے لیے اور اچھا لوگوں کو لائے جائے اور مسائل کو حل کیا جائے لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کیجئے اور بے شمار آسانیہ بے شمار کیسز کو نبٹائے گیا اور آپ ایف ٹی او کا جو آہ کسی بھی قسم کی اپلیکیشن کے اوپر جو آرڈر ہے وہ پینتی سے چاریزن میں آ جاتا ہے اور وہ پھر آگے فارورڈ ہو جاتا ہے اس کا کام ہے ٹیکس آہ کے اندر جو سیل ٹیکس ہے کسٹمز ہے ایک سائز ہے اور انکم ٹیکس یہ چار چیزیں جو آنا وہ ایف ٹی او کی ڈومین میں آتی ہیں اور کی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی ممکن ہیں جیسے ایک گھر کا سربراہ اپنے گھر کو جوڑ کر رکھتا ہے جیسے ایک محلے کا جو لیٹر وہ اپنے محلے کو جوڑ کر رکھتا ہے ایک گلی کا لیٹر اپنے محلے کو جوڑ کر رکھتا ہے اور نیکنیتی کے ساتھ اور سبر کے ساتھ اور انویشن کے ساتھ تو ہم بھی انشاءاللہ ہماری بھی ہی کوشش ہے کہ چاروں سٹیک ہولرس مل کر ٹیکس ریفورمز لائی جائیں سب کو سمجھایا جائے کہ یہ کتنا ضروری ہے پاکستان کی ترقی کے لیے اور کلیبریشن کی جائے مشابت کے ساتھ کام چلایا جائے اور جہاں ہماری گورنمنٹ کی مشکلات ہیں وہ ان تک پہنچائیں جائیں جو ان کی مشکلات ہیں گورنمنٹ تک پہنچائیں جائیں اور پاکستان کو بیتر کرنا اور اپنے آنے والی اگلی جنریشن کے لیے اچھا پاکستان چھوڑ کے جانا ہے تو جب نیت اچھی ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اور لوگ مان جاتے ہیں مان جاتے ہیں اگر سبیتا ہماری کشن اس میں آپ نے بڑا اچھا ایک کانسپٹ دی ہے اس میں میں سن رہا تھا زکاة اور اشر کا وہ بڑی امپورٹن چیز تھی جو ابھی تک میرا حل ہے اگر اس میں وہ لے کر آئی جائے تو پاکستان کے بہت سارا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ ٹیکس کے حوالے سے ہاں وہ اصل میں آہ پہلے تو زکاة اور اشر بھی وہ کرتی تھی پھر حضورﷺ کی زمانے میں پھر یہ ٹیکس کا نظام بھی آہ چلائے گیا تو زکاة اور اشر تو اللہ کا نظام ہے اور اس میں ہوتا ہے کہ سات آٹھ جو اس کے اندر پوبیجنز ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں جتیم اس کے اندر مسافر اس کے اندر پھر آہ جو بیوائیں جو اس کے اندر پھر قیدی ہیں تو اور وہ لوگ خوشی سے دیتے ہیں کیونکہ اللہ کا وہ حکم ہے تو وہ خوشی سے دیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی زیادہ گوڈ گورنمنٹس لائے جائے گی اور گورنمنٹ اس کے اندر جتنا سیریس آہ جو ہے وہ گوڈ منیجمنٹ کرے گی اور لوگ گورنمنٹ کو دیں زیادہ زیادہ زکاة اور اشر اور گورنمنٹ پھر اس کو اپنے پوری پلاننگ کے ساتھ پورے پاکستان میں پھلائے تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے آہ جوانا لوگوں کو فائطہ پہنچا سکتا ہے ابھی بزنس کمیونٹی اپنے طے پہ اپنے طور پہ مختلف قسم کے بیل فیر کے پرڈریکٹ چلا کر تو آہ اس کو وہ خرشکاری ہوتی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر ٹرسٹ قائم ہو گزکاة اور اشر کا جو محکم ہے اس پہ جو اعتماد دینے والے کا اور لینے والے کا تو اس نظام کو بھی پیرلل آہ جو ٹیکس ریفورم کے ساتھ چلایا جائے تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی پاکستان کے اندر امن ہوگا اور پاکستان کے اندر مساوات پیدا ہوگی اور پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر خوشدلی کے ساتھ کام کرنے کی پاکستان کے لئے محبت پیدا ہوگی ہے تو اس لئے میں نے اس لئے کہا تھا کہ وہ اللہ کا نظام ہے یہ انسان کا نظام ہے دونوں کے ساتھ سا چلیں وہ اللہ کے نظام کو پریارٹی دیتے ہوئے اس کی گوڑ گورننس کی جائے وہ لوگوں کو دینے والوں کو قائل کیا جائے کہ وہ ایک پلائیوٹ فارم پر ہمیں یعنی گورنمنٹ کو دیں گورنمنٹ پھر اس کو پورے دسٹریبیوٹ کرے اور لوگ خوش ہو کے دیں اور لینے والے کے لیے بھی فائدہ ہو تو وہ بھال ایک چیلنج ہے اور ہر چیلنج جو ہوتا ہے وہ مردوں کے لیے ہوتا ہے انسانوں کے لیے ہوتا ہے اللہ والوں کے لیے ہوتا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دو چیزیں پیرلیل چل رہے ہیں تو انشاءاللہ سوسائٹی کی بڑا فائدہ ہوتا ہے کاشی صاحب مجودہ صورتی حال میں پاکستان کی اکانومی جو سفر کری آوریڈی اب کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی اکانومی کہاں پر سٹینڈ کرے یہ بڑا ایک لیکن میں بڑے اتیار سے یہ بڑی پور امید ہو کہ یہ بات کہ آج سے پہلے جو عوام تھی ان کو جگ جہتی کی ضرورت تھی اور جو لیڈران ہیں وہ میری لیڈران سے مراد صرف سیاسی لیڈر نہیں ہوتے گھر کا لیڈر کورپیٹ سیکٹر کا ایک انڈسٹری کا لیڈر اس لیے کسی ایک پرمینس کا لیڈر اس لیے کسی فیڈر کے لیڈر تمام لیڈران جن کو اللہ نے اختیارہ دیئے جن کو اللہ نے یہ عوضہ دیا تو جو آج سے پہلے جو عوام تھی اس کو جگ جہتی کی ضرورتی اور جو لیڈران تھے ان کو صبر امی اور اچھے فیصلے کرنے کی ضرورتی لیکن یہ ٹرن اراؤنڈ ہو گیا آج کے دن میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کو صبر کی ضرورت ہے اس کو صلح رہمی کی ضرورت ہے اس کو اچھے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور تمام لیڈران کو قومی جگ جہتی اور قوم کے لیے جگ جہتی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد اب ہم میرے خیال سے جو میں کہتا ہوں وہی کہ ہم جو خرابی کی آہ سیکنڈ لاس ٹیج بھی جا چکے ہیں اور اس اس میں کوئی اکونمسٹ اب اس کو بہتر نہیں کر سکتا کہ سب سے پہلے سب سے پہلے اور سب سے پہلے جو ہوئی ہے کہ وہ سیاسی ستہ کام یعنی کہ پولٹیکل سٹیپلٹی یہ ہوگی تو پھر ہم آگے چل سکتے ہیں دوسرے معاملات اس کے بعد فوڈ سیکیورٹی انرجی سیکیورٹی بورڈر سیکیورٹی اور لائن آرڈر یہ چار بنیادی کام پھر جب ٹھیک ہو جائیں گے تو عوام کا تھریشورٹ بڑھ جائے گا پھر ہم تجربات کر سکتے پھر اس وقت ضرورت ہوگی آہ میسا کے موشیت کی کہ یا کم سے کم پندرہ بیس سال کے لیے ایک سلوگن ایک لوگو پر کٹھے ہو جائیں جو آنے والی ہوگی مختلف ہوں گی لیکن کم سے کم اس جو میں نے آپ کو بتا پھر آخر میں آہ میسا کے موشیت کی ضرورت ہوگی پندرہ بیس سال کے لیے جو ان سے بھی حکومت آئے اس سلوگن اس لوگو سے نہ ہٹے ایکشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے سٹیڈیجی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن ٹارگٹ سے نہ پیچھے اٹھے مقصد سے نہ پیچھے اٹھے تو یہ جو میں سوچتا ہوں یعنی کہ آپ پر امید ہے کہ انشاءاللہ امید کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے اور ہے دوسرا سلوشن کوئی نہیں چارہ کوئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اللہ کی بھی نرازگی کہ میں یہ امید کیوں چھوڑتے ہوں تو خوف کے درمیان میں ہم اس کے درمیان سے زنگی گزارتے ہیں تو نہ زیادہ خوف ضروری ہے کیونکہ زیادہ خوف ہوگا تو کام کرنا چھوڑ دیں گے زیادہ امید ہوگی تبھی کام کرنا چھوڑ دیں گے تو اس لیے آہ سنت بھی ہے یہ انسان کا زیور بھی ہے کہ امید و خوف کے درمیان زنگی گزارنی ہے اور انشاءاللہ ایفرٹ کرنی ہے یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ حالات اچھا کرے گا اگر پیشلی نہیں رہا تو یہ بھی انشاءاللہ آنے والے وقت اچھا ہے کاشیف صاحب آنے والے دنوں میں آپ مارڈسٹری گروپ آف انڈسٹری کو یا آنے والے سالوں میں قریب قریب کہاں پر دیکھ رہے ہیں جیسے باللستان میں دیکھا تھا اور پھر میں نے دیکھا تو یہاں تک پہنچ گیا تو انشاءاللہ یہ ورلڈ کراس کمپنی ورلڈ کراس گروپ انشاءاللہ اس کو بنائیں گے پارڈنر کو خوش کرتے رہیں گے ہم اپنے آپ کو معلوم ہے کہ پارڈنر جو کونس ہے تو جو اللہ اس کو ہمیشہ راضی رکھنے کی کوشش کریں گے اس کی تفیق سے تو انشاءاللہ اس کو ایشیا گرسا سے بہترین گروپ بنتا ہوا دیکھوں گا انشاءاللہ اور اس کے طرح دنیا کا بہترین فورچن کمپنی ورلڈ بنتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ ہماری نیت کو اچھا رکھے اور اکیلا گروپ نہیں آگے بڑھے گا ایسے اور بہت سے گروپ ہیں بزنس گروپ جو انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہم نے پارڈنر کو خوش کرنا ہے انشاءاللہ وہ بھی ساتھ بڑھیں گے ایسے سینکرو گروپ ہیں انشاءاللہ ان سینکرو گروپوں کی ترقی کے ساتھ ہم پابیسان کی ترقی دیکھ رہے ہیں بالکل یہ ایسے ہوتا ہے کیونکہ میں یہ بات ناظرین اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کاشی صاحب سے ایک تلق ہے یہ بات حقیقت ہے یہ اپنے ساتھ ساتھ ان سب لوگوں کا پہ خیال کرتے ہیں ساتھ لے کے چلتے چاہے اپنے کمپیٹیٹرز ہو چاہے اپنے ساتھ کام کرنے والے ہوں رکھتے ہیں جتنا کہ اپنا اور اس میں واقعی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان لارجس گروپ تو ہے ہی ہے مارس ٹیل گوپ آف کمپنی لیکن شاید ایشیا کا بھی انشاءاللہ جس رہا کہ مہر صاحب کا ویجن ہے اس کو آگے لے کے چلیں کہ مہر صاحب آپ کے دوسرے بھی تو پروجیکٹ ہے جیسے ایمکے وائی لائف سٹائل جی ہاں وہ تھوڑا سا چینج ہے تھوڑا سا اس کا اور اس کا کمی نیشن کوئی بنتا نہیں وہ یہ کیسے سوچ آگی مہر صاحب سختی کے ساتھ ہوئی کہ یہ بھی کوئی آمد ہوئی اوپر سے یہ آمد نہیں یہ دراصل جب ویجن بڑا ہوتا ہے نا بیل فیر کا تو ضائع پتہ نہیں بیل فیر کا پہلے ہمیں شروع کیا تھا کہ ایک پروڈکٹ بڑی ہارٹکور پروڈکٹ تھی پھر ہم انجیننگ میں چلے گئے پھر انجیننگ سے ہمیں سوچا کہ یا کچھ کچھ مزدر سا کام کریں اور مزید تو پھر ہمیں سوچا کہ چلیں آہ لائف سٹائل میں آتے ہیں آہ اور انسان کی جو روز مرہ کی ضرورتیں ہوتی ہیں یا جو اس کی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں اس کے اندر جو پروڈکٹس اور سب اسی سائی ہوتی ہے اس میں آتے ہیں تو ہم نے لائف سٹائل مہر کاشی گھنہس کے نام سے ایک برینٹ جو اے نا وہ ایم کی بائی کے نام سے وہ ہم نے آہ پیٹن کروایا اور اس کے اندر ہم پیٹیسری میں اور چوکلٹس آہ کے اندر اور اس کے علاوہ ہوم ڈکور کے اندر اچسیس بڑھنی ہوگی اور مزید یہ بات ہے انشاءاللہ ہم اس میں ٹوریزم میں بھی آئیں گے انشاءاللہ کچھ ریسٹورن ہم نے کافی کام کر لیا تا اس کے ہم نے اپنے پیٹنٹس لے لیے تھے کچھ سیمپلنگ بھی کروا لی بہت سی تو لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ ذرا ملکی اس سے کام کیا ذرا ملکی حالات ایسی ہیں حالات ایسی ہو گئے ہیں کہ اس کے اندر ایکسپینشن سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گیون بزنس کے اندر انٹرپرنیور کی نشانی ہوتی کہ وہ حالات کے مطابق چلتا ہے اور ہمیشہ چکرنا رہتا ہے تو اس وقت ہم اپنے موجودہ بزنس کو کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں اسے مضبوط کر رہے ہیں اس کے سسٹم کا مضبوط کر رہے ہیں کیونکہ انٹرنلی ہم نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے ایکسٹرنل کا نہیں ہے لیکن انٹرنلی آپ کو انٹیکٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو موجودہ بزنس وہ کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ جو ہی اللہ ہمیں توفیق دے گا پاکستان کے لیے آسانیاں بزی پیدا ہو جائیں گی اور پھر دواراں سے جو وہی معاملات ہو جائیں گے تو یہ ہمارا انشاءاللہ پروجیکٹ تیار ہے تو اس کی تفیق سے اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ اور پھر اسے بھی بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا بہت سے سٹارٹس کو فائدہ ہوگا بہت سے ینگ سٹرز کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ خیال کرے گے انشاءاللہ کشتہ ایک بڑے امپورٹر کسٹن ہے ٹریڈ پولٹکس جو کہ اگر ٹریڈ پولٹکس کو سب سے جدا کر دیں تو شاید دو مختلف باتیں ہوگی ٹریڈ کے پولٹکس کے والے سے آپ پہلے بھی لاہور کے ایس وی پی رہے ہیں ٹھیک ہے سینئر وائس پریزیڈن لاہور شیمبر آف کامرس کے اور ابھی آنے والے دنوں میں آپ بڑے ایکٹیو ہیں تو کیا آپ یعنی کہ تھوڑا سا اس کے اوپر مزید اگر بتانا چاہیے آپ اس میں میں جو ایک اپنا جو ویل فرہ کا کام چھپا لیا تھا لیکن اب میں آپ کو اتا رہا ہوں کہ بلیو ان پاکستان بلیو ان پاکستان جو ہے یہ بھی ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر یہ موٹو ہے بلدی آپ کا اور آؤٹریچ پروگرم ہے اور یہ جو بلیو ان پاکستان ہے ایمکی وائی انسٹیٹیوٹ او ایکسلنس ہے اور یہ جو ایمکی وائی منٹورشی پروگرم ہے ان تینوں کا مقصد صرف پاکستان میڈن پاکستان ہم نے اس کی ارد گردی گھومنے تو جب آپ کسی دوسرے کو مضبوط کرنے کوشش کرتے ہیں اپنی سوسائٹی کو اپنی کمیونٹی کو تو لا محالہ آپ کو بھی مضبوط ہوتے ہیں لیکن جب ہم خود صرف اپنے آپ کی ہی بارے میں سوچتے ہیں تو لا محالہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کمیونٹی کمزور ہوتی پھر آپ بھی کمزور ہوتی تو ہماری یہ ہے پرینٹ پولٹکس ہماری یہ ہے بزنس پولٹکس کہ اپنے ساتھ باقی کمیونٹی کو بھی مضبوط کریں تاں کہ ہم ایک نہیں ہم دس ہوں ہم بارہ ہوں ہم دوسو ہوں ہم ہزار ہوں تاں کہ جب مشکل وقت ایکسٹینل آئے تو وہ ہزار لوگ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ شیلڈ ہوں آپ کے کاروبار کی اور آپ اپنے کاروبار کے لیے تو یہی مقصد ہے ان تینوں اطاروں کا ہمارے کہ ہم نے میڈن پاکستان کو پروموٹ کرنا ہے ہم نے ایوریسنگ فور ایکسپورٹ کو کرنا ہے اور جو جو میری یا جو میری خاندان کی جو ایڈیولیجی ہے بزنس پولٹکس کی حوالے سے یا پھر رلیشنشپ کے حوالے سے یا پھر کمیونٹی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ملٹی لیٹرل رلیشنشپ ہمیں بائی لیٹرل نہیں چلنا چاہیے ہمیں یونی لیٹرل نہیں چلنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھی آج مارک آ رہا ہے تو ہمیں سب سے سب سے ملنا ہے ہم نے سب سے ملٹی لیٹرل رلیشنشپ ہے اور جب آپ کو کی عوضہ ملتا ہے تو وہ پھر صرف ووٹ دینے والا یا آپ کو لانے والے کہ آپ عوضیدار نہیں ہوتے پھر جو نے نئی ویڈیاب ان کے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے پھر زندگی ہے یہی تو اس لیے پھر آپ ان کو تفریق نہیں کرتے تو اس لیے ملٹی لیٹرل رلیشنشپ اور یہی زندگی کا سہول ہے سہول ہے کاشی صاحب آپ ہمارے پروگرم کے توسط سے انٹرپنیورز کو اور نئے آنے والے لوگوں کو کوئی میسیج دینا چاہے جی جی تو پلیس آپ اچھا یہ میسیج میرا نہیں ہے یہ جنیشٹوی ڈیڈیشن چال رہا ہے تو مجھے میرے خانتہ نے سمجھایا میرے بڑھوں نے سمجھایا میرے ملٹیز نے سمجھایا ہوگا وہ ہے کہ ریزیلینس قوت مدافعت ہارنی ماننی حالات کے سامنے اکی اللہ سے دعا کرتے رہیں ایفرٹس کرتے رہیں منت کرتے رہیں اور خوف نہ کریں خوف نہ کھائیں امید کا دامن چھوڑے نہیں تو منزل ملی جاتی ہے اور با مقصد رہے با مقصد رہے زندگی کا ایک مقصد آنجی پرپرز آف لائف تو انشاء طالب کچھ نہیں ہوتا اللہ خیار کر دیتا اور جتنے بھی مشکلات آتی ہیں وہ سکھانے کے لیے آتی ہیں جی جی اسی ہے وہ سکھانے کے لیے آتی ہیں کہ یہ یہ کام کرو گا تو گلتا ہوگا یہ یہ کام کرو گا تو اچھا ہوگا تو اس لئے اللہ اپنے بندوں کا سکھاتا ہے ان کو ختم نہیں کرتا اب یہ ہماری مرض ہے کہ ہم رونا دونا اور پٹنا شکر کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کچھ نہیں ہوتا اللہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو اس لئے ریزیلینس فیتھ ڈیٹرمنیشن ایفرٹس جب چار جیزیں مل جاتی ہیں تو مقدر اچھا ہو جاتے ہیں مقدر اچھا ہو جاتے ہیں اور جو ایم ڈیز اور چیئرمن یہ الگ کلاس ہے لیکن انٹرپنیو کی یہ نشانی کے ریزیلینٹ رہتا ہے ملکل ایسی ہے وہ آگے بھڑنے کی جستجو میں رہتا ہے امید میں رہتا ہے ایفرٹ کرتا رہتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ انشاءتا اللہ میں اپنی منزل کو پاؤں گا اللہ کی دیوی مدد سے اور بس یہی ہے ریزیلینس فیتھ ڈیٹرمنیشن ایفرٹس ایفرٹس جی ناظرین خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں آج دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ مہر کاشیف جونس صاحب ہیں اور امید ہے کہ یہ انٹرویو آپ کو دوسرے انٹرویو سے تھوڑا سا اور زیادہ اچھا لگے گا کیونکہ بڑی ڈیٹیل میں انٹرویو ہوا ہے اور اس میں جس طرح سے کاشیف صاحب نے یہ دو چیزیں بتائی ہیں انڈ کے اوپر اس انٹرویو کے کہ جو صبر اور اعتماد اور حمد اور محنت ہے یہ کبھی رائے گا نہیں جاتی ٹھیک ہے اور اس کا سمر اللہ تعالی دیتے ہیں اور آپ ایک جستجو میں لگے رہے ہیں آپ کا ویجن صاف کلیر ہو آپ کی سوچ آپ کے ساتھ ہو انشاءاللہ منزل آپ کو ملتی ہے امید ہے کہ آپ اس سفر کو ہم بھی جاری رکھیں گے اور اس سفر کے منزل میں اگلی دفعہ کسی ایک نئے سٹار ایک نئی پرسنلٹی کی طرح ہم آپ کو ملوائیں گے اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ مجھے اور مہر کاشیف جونس صاحب کو خوابوں سے تبیر تک کے اس سفر میں پاورڈ وائی مارڈل سٹیل گروپ آف کمپنیز کی شکریہ کے ساتھ آپ اجازت دیجئے اسلام علیکم جی کاشیف صاحب یہ ایشن لائف سٹائل میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کو اور مارڈل سٹیل گروپ آف کمپنیز کو ہماری طرف سے اور آج یہ نائنٹی ٹو اپیسوڈ اور میری ٹیم کی طرف سے اسپیشلی اور انشاءاللہ میں اس امید کے ساتھ یہ گفٹ آپ کو دے رہا ہوں یہ فلاورز اور ایک میسیج کے ساتھ کہ یہ سفر ہمیشہ ہمارا یوں ہی ہر دن نئے خوابوں کے تبیر کے ساتھ جاری اور ساری رہے گا اور مارڈل سٹیل گروپ آف کمپنیز اپنے آل برینڈز کے ساتھ ہمارے ساتھ شاملی ہار رہیں گے اللہ خیار کرے چیز اللہ برکر ڈالے اور انشاءاللہ اللہ کو کامیابی دے ہمیں بھی دے اور ہم سب کو پاکستان کو کامیابی دے وہ انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا اللہ کے فضل سے اور ہم انشاءاللہ اس پروگرم کو سینٹری بھی کریں گے اور مزید لوگوں میں علم اور فیض بانٹیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ سفر ہمارا نہیں ہے ناظرین یہ سفر پاکستان کا سفر ہے اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا تھینکیو جی آپ کا بہت شکریہ اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار ایک مشورہ تو دو کنسٹرکشن کے لیے سریعہ کونسا خریدوں مارڈل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات ہے مارڈل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قولٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پڑھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قولٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے مارڈل سٹیل مارڈل آف سٹرنگ